السلام علیکم نی فیملی آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں لاہور کے بہت ہی خوبصورت سے ایریا میں یہ ہے فیز سکس ڈی اے چے کا ڈیفنس رایا فیر ویز بہت خوبصورت سا یہ سارا کمرشل ایریا جو ہے وہ بنا ہوا ہے آج ہم آپ کو اس کے ڈے اور نائٹ ویوز دکھائیں گے دیکھئے یہ ارلی مورننگ کا ٹائم ہے یہ سارا کمرشل ایریا بہت ہی اچھی پلاننگ سے بنایا گیا ہے بلڈنگز جو ہیں وہ ایک رو میں بہت اچھے طریقے سے سجائی بنائی ہوئی ہیں اور درمیان میں بیٹھنے کے لیے اچھا ارنجمنٹ ہے فوارے بھی ہیں چھتریاں بھی لگی ہوئی ہیں یہ جو گول گول دائرے سے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر فوارے ہیں اور یہ دیکھئے کمرشل ایریا ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل خاموشی کوئی نہیں ہے میں نے بتایا نا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے ہمیں یہاں کچھ کام تھا ہم نے کہا چلیں گرمی اس سے پہلے کہ زیادہ ہو ارلی مورننگ جا کر ہی اپنا کام جو ہے وہ نبیٹ لیا جائے تو ہم یہاں پر ارلی مورننگ میں آ گئے تھے صبح ارلی مورننگ آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا کام بھی جلدی جلدی ہو گیا پھر ہم نے اس کے بعد اس خوبصورت سے سارے ایریا کو آپ کے لئے فلم آیا یہ دیکھئے بہت خوبصورت جو ہیں وہ پام لگے ہوئے ہیں اور سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ ہے وہ ہے گاف گرام اور یہ دیکھیں یہاں پر سپیڈ بریکر اس طرح بنائے گئے ہیں بڑے بڑے پتھر لگا کے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اب میں آپ کو گاف گرام کے قریب لے آئی ہوں ہے تو یہ روڈ کے دوسری طرف پر میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کر یہاں کے نظارے دیکھا سکوں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ہی ارلی مارننگ آئے ہیں لیکن یہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ گولف گراؤنڈ میں گولف کے جو شوکین ہیں وہ کھیل بھی رہے ہیں تو یہ دیکھئے دونوں طرف کی سڑک میں نے آپ کو دکھائی اور وہ دیکھے سامنے وہ پلیئرز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور فل اپنی گیم کو جو وہ انجوائے کر رہے ہیں میں کلوز اپ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں وہ گاڑی بھی ان کی موجود ہے جس پر وہ گراؤنڈ کے ایک ایریا سے دوسرے ایریا کی طرف جاتے ہیں گولف گراؤنڈ کا منظر بہت خوبصورا لگ رہا تھا اس طرف سے ہم یہ مین روڈ کی طرف آگئے ہیں اور آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہاں دوسرے منظر دکھانے کے لئے اس سارے کمرشل ایریا میں دفاتر شاپس اور مختلف قسم کے ریسٹورنٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ ہے اس کا مین روڈ اور یہاں پر یہ دو گھوڑے بہت خوبصورت سے گولڈن سے بنے ہوئے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں شام کو آئیں گے شام کا منظر بھی آپ کو دکھائیں گے لیں جی یہ ہے شام کا منظر مغرب کے ٹائم میں نے بتایا تھا اینا کہ یہاں فارم ٹینز چلتے ہیں تو یہ ہیں وہ فارم ٹینز جو چل رہے تھے ہمارے بچے مہد اور آہد انہیں دیکھ کے بہت خوش ہو رہے تھے اور انجوائی کر رہے تھے میں نے کہا باہر آؤ ایک دو پچرز ہی بنا لوں آپ کی تو وہ باہر آئے اور بڑے سٹائل سے پچرز بنوانے لگے اور اس کے بعد پھر دوبارہ گھوم رہے تھے فواروں کے درمیان اور کھیل رہے تھے پانی سے تھوڑی دیر ہی کھیلا تھا کہ فوارے جو تھے وہ بند ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر کے لیے چلے ہیں اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر بعد دوبارہ چلیں گے ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں اتنی دیر آپ نے انجوائی تو کر لیا ہے وہ پھر ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگ گئے ہم نے کہا چلو بھئی کچھ کھانے کے لیے آرڈر کر دیتے ہیں تو ہم نے یہاں سے بن کباب آرڈر کیے اتنی دیر تک ہمارے بچے جو تھے وہ دائیں بائیں کھیلتے رہے اور ادھر ادھر جو تھا وہ انجوائی کر رہے تھے آہستہ آہستہ جیسے جیسے شام ہو رہی تھی اور لوگ بھی آ رہے تھے یہ دیکھے سامنے ایک ٹرکش ریسٹورنٹ ہے یہاں پر بچوں نے سامنے ایریا میں بہت اچھے طریقے سے کھیلا ان پتھروں پر بیٹھ کر مہادر آہستہ نے فراغ بن کے اور کنگ کونگ بن کے تصویریں بنوائیں دیکھیں آپ کو کون اور کس پوز میں اچھا لگ رہا ہے بتائیے گا واپس آئے تو سلفی لیتے ہوئے آہستہ جو تھا وہ پھر سے کنگ کونگ بن رہا تھا ہم نے کہا بھئی مستی نہیں کرو سلفی تو لے لو اور اتنی دیر میں ہمارا آرڈر جو تھا کھانے کا برگر والا وہ آ گیا تو ہم نے برگر جو تھے برگر کیا برگر بن جو تھے یہ بن کباب تھے دیکھئے بہت لذیذ اور اچھے تھے ہم نے انجوائی کیے ساتھ ڈرنک پیا اور جب بچے انجوائی کر ہی رہے تھے کہ جو فانٹنگ تھے وہ دوبارہ سے چلنے لگے بچوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور انہوں نے کہا کہ ہم پانی میں دوبارہ سے انجوائی کر لیں انہیں اجازت مل گئی تو وہ خوشی سے بھاگے اور پانی کی طرف گئے وہاں پر کچھ تصویریں بنوائیں پھر پانی میں ہاتھ مارتے مارتے شیطانیاں سوجنے لگیں اور ایک دوسرے پر پانی ڈالنے لگے ہم نے کہا اب انہیں یہاں سے لے جانا ہی بہتر ہے اس سے پہلے کہ یہ فل بھگ جائیں تو اب ہم انہیں لے کے واپس آ رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف انہیں نظر آ گیا یہ گھوڑا اس گھوڑے کے ساتھ بھی انہوں نے بہت انجوائی کیا سیلفیاں بنوائیں اور ان کا تو یہاں سے ہٹنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا ہم نے کہا بھئی آپ ٹھہرو پھر ہم تو چلتے ہیں تو پھر فوراں سے ہمارے ساتھ بھاگ کے چل پڑے اور یوں ہم اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں یہاں پارکنگ سے اپنی گاڑی لیں گے اور جاتے جاتے آپ کو یہاں کے سارے مناظر ایک دفعہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دکھائیں گے میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو یہاں کے صبح کے اور پھر شام کے مناظر دکھائیں ہیں وہ اچھے لگے ہوں گے ڈیفینس کا یہ ایریا بہت اچھا پرسکون اور ویل مینجڈ ہے یہاں پر آپ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور آوٹنگ کر سکتے ہیں اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر کومنٹ کرنا بالکل نہیں بھولیے گا اپنا اپنوں کا خیال رکھئے گا دیکھئے یہ وہی مناظر ہیں جو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو دکھائے فوارے اب بھی چل رہے ہیں بہت اچھا پرسکون سا منظر ہوتا ہے جیسے جیسے رات ہوتی ہے لوگوں کا حجوم یہاں پر بڑھتا چلا جاتا ہے ہم تو جلدی ہی واپس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پھر کبھی دوبارہ اس جگہ پر آپ کو لے کے آئیں گے اور رات کی رونکیں جو دکھائیں گے کہ وہ یہاں کیسی ہوتی ہیں جو ہمارے فیملی ممبر نئے ہیں فرس ٹائم ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل نیف فیملی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ان کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ ہم شیئر کرتے رہیں اور وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتے رہیں ہماری ویڈیوز انفرمیٹیب بھی ہوتی ہیں کیوکنگ سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو مختلف جگہوں کی سیر بھی کرواتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ دیفینس رایا کا یہ دن اور رات کا سارا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا دیفینس کا یہ علاقہ آپ کو کیسا لگا آپ اپنے قیمتی رائے سے ضرور 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 آگاہ کیجئے گا ہم جا رہے ہیں گھر اپنا اپنوں کا خیال رکھئے ہمارے چینلز کی ویڈیوز دیکھتے رہیے آپ کے آنے کا کومنٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ تھانکس فور ووچنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ